حتیف صاحب قبلہ دعا کی تلاوت تو کاری صاحب نے بھی کر دی بلکل ابتداء میں تو میں اس کا ترجمہ ارز کرتے ہوئے آپ سے سوال کی صورت میں ارز کرتا ہوں سورو ابراہیم کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آبو گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمتوارے گھر کے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں یہ سارا محول ہے تو یہ پس منظر جو ہے اسے ہمیں کھولنا ہے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کس موقع پر مانگی کن افراد کے لیے مانگی اور پھر بعد میں یہ سلسلہ کیسے آگے چلا الحمدلی ولیہی والصلاة والا آلہا اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا آہا سبحان اللہ اور آج کی یہ جو آیا مقدسہ اور یہ دعا اور اس کا پس منظر یہ ان کے خلیل ہونے کی گواہ ہی دے رہا یہ دلیل بیجن ہے کہ اللہ نے اپنا خلیل جسے چنا ہے وہ واقعہ ہی اس کا احل تھا سبحان اللہ اب حضرت ابراہیم علیہ اس کا پس منظر آپ نے پوچھا دعا کا جس کا ترجمہ آپ نے سنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دعاوں کے بعد ایک اس دعا سے پہلے ایک اور دعا یاد آگئی بار بار دعا مانگتے تھے رب حبلی من الصالح اللہ صالح اولاد عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر سنی میں بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے جناب سیدنا اسمائیل زبی اللہ علیہ السلام کی صورت میں ایک نور نظر لخت جگر کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اب جب ان کے بطن سے یہ اولاد اللہ نے عطا کی تو آپ کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو فطری تقاضے تھے وہ غالب آگئے لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس بچے کو اور ان کی ماں کو اپنے سے دور کر دیجئے اللہ اکبر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ بیچار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہہ میرے خلیل چھوڑ دیجئے حاجرہ کو اور اسمائیل کو اللہ بادی غیرزی زرہ کے اندر اللہ اکبر اب بلک شام میں آپ رہ رہے تھے شام سے چلے مکہ تل مکرمہ اللہ اکبر اور اس وقت مکہ تل مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھار اس کے قرب و جوار میں آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا اللہ نہ کوئی دراخت نہ پانی نہ کہیں کچھ آیا بے آبو گیا بے آبو گیا وادیہ بلکل صحیح اس لیے وادیہ غیرزی زرہ کہا گیا اب وہاں اللہ اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ دیجئے اور شیر خاری کا دور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اب دیکھئے وہ جو خلیل بنایا اچھا اس سے پہلے ریسنٹڈی کچھ عرصہ پہلے آپ ایک اس امتحان سے گدرے تھے جس کو نارے نمرود کا آپ پر گلزار بنایا جانا کہتے ہیں بہت اچھے چند دن پہلے یعنی وہ واقعہ بھی گزرائی وہ واقعہ گزر چکا تھا اب حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور آگے مکہ تل مکرمہ کی سوادی کے اندر آپ کو ایک جگہ چھوڑا کچھ خجوریں توشہ خانہ میں دیں اور کچھ پینے کے لیے پانی دیا اور چھوڑ کے آپ چپ کر کے کچھ کہے بغیر سواری پہ سوار ہو کے جانے نہیں مفضی صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ یہ واقعہ کیونکہ یہ اتنا دلچسپ بھی ہے مطلب اس پہ نالج بھی ہے برکت بھی حیزت بھی رحمت بھی ہے تو ٹھیک یہی سے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے خانوادے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہی سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں واپس آنے کے بعد ناظرین یہاں ایک مختصر وقفہ ہے خزینہ رحمت میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمان کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اس بے آب ہو گیا وادی میں ٹھیک یہی سے اس کے بعد کے حالات جانتے ہیں مفتی صاحب سے وقفے پہ واپسی پر جی ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ای آر وائی کیو ٹی وی پر رحمت ساہر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت جدو لمبیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اقتصاب فیض آج کی اس نشست پر ہم کر رہے ہیں گفتگو کا آغاز ہو چکا اس موقع پر گفتگو کا رب چوٹا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر بہت خاموشی سے واپس چلے گئے ہیں یہاں سے بات جوڑتے ہیں جی مفتی صاحب جی تو آپ نے کچھ خجوریں ایک توشہ خانہ میں عطا کی ہیں اور پانی دیا اور سواری پہ بیٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے رخصت ہونے لگے اب سوچیے ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی زوجہ ہو اور نو مولود شیرخار بچہ ہو اللہ اکبر اور ایسی جگہ جہاں آبادی جہاں زندگی کے آثار جہاں کوئی سبزہ اس کا نام و نشان تک نہ ہو تو یہ کوئی کون کر سکتا ہے جد الانبیاء کے سوا اللہ کے پیغمبر کے سوا اب جب آپ جانے لگے نا تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے کچھ جواب نہیں دیا پھر پوچھا پھر تین بار جب پوچھا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ ان کے مالک کا خالق کا خلیل کا آرڈر ہے تو پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے اس وات میں سر ہلایا تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی زائع نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اب دعا کا چونکہ موضوع ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم تھا باوجودے کے اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم پر آپ نے چھوڑا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب ان کی حفاظت فرمائے گا میرا رب ان کو زائع نہیں ہونے دے گا وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے لیکن اس کے باوجود نارے نمرود میں جاتے ہوئے جب پوچھا جا رہا تھا کہ بتائیے کوئی حاجت ہے تو کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل وہاں تو عرضی بھی نہیں بھیجی لیکن یہاں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کا آرڈر ہے اور وہ کبھی بھی ان کو کسی قسم کے نقصان کا شکار نہیں ہونے دے گا پھر جا کے تو دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے اور یہ جامع دعا مانگی ہے جس کا آپ نے تریمہ کیا تھا کہ یا اللہ تیرے حکم پر میں نے وادی غیر زی ذرا کے اندر چھوڑ دیا ہے اب ایک تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے تین دعائیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خلق خدا کو ان کی طرف پھیر دے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو پھلوں میں سے رزق اتا فرما دے وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ وہ جو وادی غیر زی ذرا تھی آج پوری دنیا کا وہ مرکز ہے اور جہاں پھل کا سبزہ کا نام و نشان تک نہ تھا دنیا کا وہ پھل جو کہیں بھی نہ ملتا ہو آج اس مرکز کے اندر وہ ملتا ہے